آر نظر آئے بس یاد رہا اتنا سینے سے لگی جالی پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے گو یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے بس سرکار کے پہلوں میں دو یار نظر آئے سرکار کے پہلوں میں دو یار نظر آئے جب مسجد نبی کے مینار نظر آئے اللہ کی رحمت کے انوار نظر آئے حضور ایسا کوئی انتدام ہو جائے حضور ایسا کوئی انتدام ہو جائے سلام کے لئے حاضر غلام ہو جائے سلام کے لئے حاضر غلام ہو جائے حضور آپ جو سن لے تو بات بل جائے حضور آپ جو سن لے تو بات بل جائے حضور آپ جو کہہ دے تو کام ہو جائے حضور ایسا کوئی انتدام ہو جائے حضور ایسا کے لئے حضور پہل صلی اللہ علیہ وسلم سلام کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے تو بات بات بھلا لوگ ہوا جائے حضور پہل جائے میبانم اللہ سن لے انتدام ہو جائے آپ کے سامنے حافظ مربوب احمد حمدانی پیش کر رہے تھے مولانا طارق جمیل صاحب کا میں کوئی تعارف آپ کے سامنے پیش نہیں کرنا چاہتا البتہ میں ایک یاد آپ کو دلانا چاہتا ہوں کہ دہلی کے مضافات میں انیس سو چھبیس میں ایک اندھا کا بندہ جسے مولانا محمد علیہ السلام کاندلی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے وہ اٹھا اور اس نے اللہ کا نام لے کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی دعوت کو لوگوں تک پہنچانے کا عزم کیا اور دعوت و تبلیغ کے نام سے جو جد و جہد انہوں نے شروع کی وہ آج پوری دنیا کے اندر مسلم اور غیر مسلم ممالک تمام اطراف و اقناف عالم میں پھیل چکی ہے مولانا تارک جمیل اسی دعوت و تبلیغ کے ایک اہم پیامبر ہے اسی دعوت و تبلیغ کو لے کر وہ لوگوں تک اللہ اور اس کے رسول کا پیغام پہنچاتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ مولانا بہت بڑے مقرر ہیں اور ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ ان کی فصاحت اور بلاغت ان کا کوئی مثال نہیں اور درست کہتے ہیں لیکن میں کہتا ہوں کہ تارک جمیل صاحب کو اللہ تعالی نے وہ درد دل انائت کیا ہے وہ سوزے دروں عطا کیا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو پھیلانے کے لیے اور اس دین کے غلبے کی جتو جوت میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے ہے میں مولانا محترم تارک جمیل صاحب کا بے حد شکر گزار ہوں اور اس کے ساتھ ہی میں اپنے انتہائی محترم ڈاکٹر فیاض رانجہ صاحب کا بھی انتہائی شکر گزار ہوں کہ پنجاب یونیورسٹی کے تنبہ و طالبات کی دعوت پر انہوں نے ہماری اس دعوت کو قبول کیا اور یہاں تشریف لائے پنجاب یونیورسٹی اپنی ایک سو انتیس سالہ تاریخ میں آج کے دن پر فخر و نازہ رہے گی آپ کی آمد کا ہم خیر مکتم کرتے ہیں اور آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ پنجاب یونیورسٹی کے اسادزہ اکرام طالبہ و طالبات مناظمین اور ہمارے مہمان جو دیگر شہروں سے یا اس لاہور شہر کے مختلف بستیوں سے آئے ہیں ان سے مولانا خطاب بھی فرمائے اور آخر پر میری استعداہ ہے کہ لوگ لاکھوں تبلیغی جماعت کے اعتماع میں شرکت کرتے ہیں اور دعا میں شرکت کرتے ہیں مولانا ہمارا حسن ظلم ہے کہ آپ مستجاب الدعوات آپ اللہ کے حضور اس پروگرام کے اختدام پر اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس جامعہ پنجاب کے طلبہ و طالبات کے لیے اس وطن عزیز جو اسلام کا قلعہ ہے اس کے لیے خصوصی دعا بھی فرمائے گا محترم تاریخ جمیل صاحب آپ سے مخاطب ہوتے ہیں محترم تاریخ جمیل صاعاتہ محترم تاریخ جمیل صاحب آپ کیوں اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَهُوْفُ الرَّحِيمِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنْ تَوَلَوْفُ الرَّحِيمِ